اتوحید کیا مطلب اس لفظ کا معبود برحق اللہ کے خصائص میں اللہ کو منفرد ماننا یہ لگل سٹیٹمنٹ ہے لغت کے اعتبار سے توحید کا لفظ پہلے دیکھیں گے ڈکشنری میں آرہا کہاں سے عربی زبان میں ہے وَحْحَدَ يُوَحْحِدُ تَوْحِيدًا یہ تین لفظ ہیں اس پہ سے یہ لفظ ملتا ہے کیا تَوْحِيد تَوْحِيد کے معنی ڈکشنری میں ہے ایک کرنا ایک بنا دینا جس کو بعض انگلیش میں یونیفیکیشن بول سکتے ہیں تَوْحِيد ایک کرنا مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ کی دعوت کے بارے میں اَجَعْلَ الْآلِحَةَ اَجَعْلَ الْآلِحَا سَارِ مَعْبُودُونَ اَجَعْلَ الْآلِحَةً ایک مَعْبُود اس نے سارے مَعْبُودوں کا ایک مَعْبُود بنا دیا اِنَّ هَذَا يَقِينًا یہ چیز تو لَشَيْءٌ عُجَابٌ بڑی عجیب چیز ہے مشرقین کیا کہتے تھے سارے مَعْبُود کا ایک مَعْبُود بنا دیا اس نے یعنی کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سارے مَعْبُودوں کا ایک کر دیا اس نے کیسے عجیب بات ہے کیا ہے یعنی ان کو عجیب لگتا تھا کہ سارے مَعْبُود کی بجائے کتنے مَعْبُود تو تَوحید کا لفظ کیا ہے وَحَدَا سے ایک کر دینا لیکن ایک کر دینا کی دو صورتیں ہیں جیسے یہ مَعْبُود یہ مَعْبُود ملا کے ٹوٹل مارک ایک بنایا ایسا ہے سب یہ بارش کے لیے یہ آگ کے لیے یہ ہوا کے لیے یہ اس کے لیے سب ہٹا کے ایک سب کا ایک تو یہ جو ہے توحید اس مانعہ میں کہ ساب کو ہٹا کے ایک کو ماننا سب کا ایک بنا دینا یہ نہیں کہ سب کو لے کے اس کا ایک بنانا تو توحید اس مانعہ میں ہے کہ افراد جس کو کہیں گے عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ کیا آ سکتا ہے افراد فرد سے لفظ بنایا ہے تفردہ بھی اس میں آتا ہے لفظ تو افراد کرنا ہے اکیلا ماننا اللہ کو کیا اس کے خصائص میں منفرد ماننا ہے یعنی جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں دینا جو چیز اللہ کے لیے خاص ہے وہ کسی اور کو نہیں دینا مثلا کئی سے بھی پکارو کون سنتا اب اگر کسی اور کے بارے میں مانے تو کیا کیا اس نے اللہ کے لیے خاص رکھا اس کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس نے کیا کیا اس میں شریک کیا سننے کی صفت میں کہیں بھی رہو جالے میں اندھیرے میں پیر صاحب اپنے کو دیکھتے ان کو معالم رہتا میرا مرید کیا پرابلم میں ہے اللہ کی صفات میں سے ہے کہ نہیں کہ اللہ کہیں بھی بندہ ہو اندھیرے میں اجالے میں سمندر میں ریگستان میں گھر میں بار چھت پہ انڈرگراؤن کہیں بھی ہو اللہ کو معلوم ہے کیا ہے اس کا حال تو اب اس طرح سے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھنا جائز ہے نہیں کیوں اس لئے کی کس کا مسئلہ ہے یہ توحید کا مسئلہ ہے اب اگر کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو اس نے کیا کر دیا اللہ کے ساتھ کس چیز میں وہ یہ بھول سکتا ہے یہ مانتا ہو بارش اللہ کے سوا کوئی برساتا نہیں ہے لیکن جانتے ہیں پیر صاحب کہ میں کہا ہوں کہیں بھی کہیں سے بھی پکار ہو سنتے ہیں کہیں بھی ہو میرے حال کو جانتے ہیں بابا کا ہاتھ برابر میرے سر پہ سایہ ان کا میرے اوپر ہے آدمی کا عقیدہ ہوتا ہے یہ تو اللہ ہر حال میں بندے کے بارے میں جانتا ہے لیکن اللہ کے سوا کسی اور کی صفت ہے یہ نہیں ہے تو اللہ کی صفات میں شرک ہوتا ہے تو یہ توہید اللہ کی خصوصیت میں کہ یہ اللہ ہی کرتا ہے دیکھنے کے اعتبار تو بھی نگا اس کا مطلب اللہ دیکھتا ہے تو پھر ہم دیکھتے کے نہیں دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں لیکن ہمارا دیکھنا کیسا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کی ادھر کیا ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی پیٹ پہ کیا دھبا لگا ہوا ہے آپ کو پچوالہ بتاتا آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سن سکتے ہیں گھر پہ آپ کے بارے میں کیا کیا پلاننگ ہو رہی معلوم کیسے آپ کو بے اقوب بنا کے کپڑے خریدوانے ہیں نہیں معلوم کئی چیزیں ہیں تو ایک آدمی کو نہیں معلوم نہیں معلوم آدمی کو آدمی ہر چیز سن سکتا ہے نہیں ہر چیز دیکھ سکتا ہے نہیں اللہ تعالی ہر چیز سنتا ہے ہر چیز دیکھتا ہے اللہ کی خصوصیت ہے تو توحید یہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے اس میں اللہ کو اکیلا ماننا اللہ جیسا اس چیز میں کسی کو نہیں ماننا نمبر دو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا اس میں تین چیزیں قرآن و سنت میں غور کر کے علمانیں ذکر کی ہیں ایک توہید ربوبیت یہ آگے آئے گا توہید انوہیت تین توہید اسما و صفات تھوڑا مشکل شروع میں لگتا ہے سائیکل چلانا بھی شروع میں کیا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے لیکن چلاتے چلاتے پھر ہاتھ چھوڑ کے چلانا لگتا ہے یہاں ہاتھ چھوڑ کے چلانا نہیں ہے توہید ربوبیت رب ماننے میں توہید انوہیت انوہیت الہ یاد رہے گا آپ کو الہ معبود اللہ کو معبود ماننا اکیل اللہ کو معبود ماننا اور اسما نام اسم شریف کیا ہے آپ کا اسما نام اور صفات صفت کوالٹی اٹریبیوٹ وصف اس کی کیسا کا جواب تو اللہ کے بارے میں اللہ کے اسما و صفات میں کیا کرنا توہید اختیار کرنا تو اللہ ہی رب ہے سب کچھ عطا کرنے والا کائنات میں جو بھی ہوتا ہے سب کرنے والا کون ہے اور اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ان میں اکیلا ہے اس جیسا کوئی نہیں اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کی عبادت جو بھی بندہ عمل کرتا ہے سجدہ کرنا رکو کرنا قربانی کرنا دعا کرنا وغیرہ وغیرہ یہ جو بھی عمل ہیں یہ کس کیلئے ہونا چاہیے صرف اور صرف کیونکہ یہ کیا ہے عبادت ہے اور عبادت کس کی ہونی چاہیے اس کو تفسیر سے ہم آگے سمجھیں گے دلیل کی روشنی میں لیکن توہید یہ ہے اس کو توہید کرتے ہیں کہ توہید کا لفظ بنا ہے ایک کرنے سے ایک کرنا لیکن ایک کرنا مطلب کیا ہے سب کو چھوڑ کے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ترزا کو مانتے تھے نہیں آپ نے سب کا انکار کیا کوئی معبود نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اور صرف کون ہے اللہ اجعل الالیہتا الہن واحدا کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا انہا ذالا شیع انعجاب بڑی عجیب چیز ہے تو ان کو کیا لگتا تھا یہ چیز کیسی ہے عجیب ہے اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ مانتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی اور کیا ہیں معبود ہیں اللہ کے ساتھ بھی اور معبود ہیں تو یہ اسلام میں ہے ایک ہی معبود ہے اور کون ہے وہ اللہ ہے تو یہ توہید کے بارے میں ہم نے سمجھا اگلے درس میں ہم شرک کی برائیوں کے تعلق سے کچھ باتیں تفصیلی طور پر دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر اس کا اگلا موضوع ہم چروع کریں گے انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی